اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مصطفیٰ ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں راجوال ٹی وی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں لوگ علامہ ایپال اوپن اونیورسٹی کو پریفرنس دے رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ علامہ ایپال اوپن اونیورسٹی سے بی ایڈ کیسے کریں گے کیونکہ اگر آپ نے ٹیچنگ کی فیلڈ میں جانا ہے اگر آپ نے پروفیسرز کی فیلڈ میں جانا ہے تو آپ کو بی ایڈ کرنا بہت لازمی ہے پرائیوٹ سیکٹر ہو یا گورمنٹ سیکٹر ہو ایڈیوکیشن ڈپارڈمنٹ ہو بی ایڈ کرنا بہت ضروری ہے آج کی آپ ویڈیو جب پوری دیکھیں گے آپ کو کبھی بھی کسی سے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ بی ایڈ کیسے کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کا سارا پروسیجر کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اوپن انیورسٹری کیسے بی ایڈ کرواتی ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور دو آج آپ کو چیزیں بتاؤں گا جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ ضرور کرنا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن انیورسٹری بی ایڈ جو ہے وہ دو طرح سے کرواتی ہے اگر تو آپ کی کولیفکیشن اہم میں ہے ماسٹر ہے تو یہ ڈیر سالہ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے ہوتے ہیں تین سمیسٹر ایچ سمیسٹر کنزیسٹ آن سکس منت یعنی کہ ایک سمیسٹر جو ہے وہ سکس منت کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اڑائی سالہ ہمارا پروگرام ہے اگر آپ کی بی اے تعلیم ہے اگر آپ نے بی اے کیا ہے تو یہ اڑائی سالہ پروگرام ہے اس کے ہوتے ہیں پانچ سمیسٹر کتنے ہوتے ہیں پانچ سمیسٹر ٹھیک ہے اگر آپ کی تعلیم بی اے ہے اور آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اڑھائی سالہ پروگرام ہوگا اور پانچ سمیسٹر ہوں گے اگر آپ کی کولیوکیشن ایم اے ہے ماسٹر ہے یا بی ایس ہے تو آپ یہ دیر سال میں مکمل کریں گے ٹھیک ہے اس میں ورک شاپس ہوتی ہیں ورک شاپس ہم کیا ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا ورک شاپس یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو آن لائن پڑھایا جاتا ہے چودہ دن یا اکیس دن یا آپ نے اپنی تحصیل میں ایک سینٹر قائم ہوتا ہے وہاں پر جا کر آپ کی کلاسز ہوتی ہیں یعنی کہ کلاسز کو انہوں نے ورک شاپس کا نام دیا ہے وہاں پر ایک ٹیوٹر ہوتا ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے اور پھر آپ کا وہاں پر ریزلٹ بنتا ہے یہ چودہ یا اکیس دن آپ کو یا تو آن لائن پڑھنا پڑھتا ہے کیونکہ پاکستان میں جیسے کرونا آ گیا تھا یا اور وجہ آتا ہے تو وہ آن لائن پڑھاتے ہیں دوسرا وہ آپ کی جو بھی تحصیل ہے وہاں پر اگر ڈگری کالیج ہے ہائی سکینڈری سکول ہے یا گورنمنٹ ہائی سکول ہے وہاں پر آپ کی جو ہے ورک شاپس ہوتی ہیں اچھا جی اب دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اگر تو آپ کسی بڑے سیٹی میں رہ رہے ہیں بگ سیٹی میں وہاں پر علامہ اقبال اوپن انیورسٹری کا سینٹر قائم ہے تو آپ وہاں پر جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم نے ایڈمیشن بھیجنا ہے ایک اگر آپ وہاں پر نہیں جا سکتے تو آپ کیا کریں گے آپ آن لائن کروانے داخلہ خود کر لیں کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ ویسے وہاں پر آپ کو مشکل آ سکتی ہے یا تو آپ کے اچھا نیٹ کیفی ہو یا اچھا بوک شاپ ہو جو ایڈمیشن بھیجتا ہے وہاں پہ چلے جائیں تیسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پورے پاکستان میں ہزاروں سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن بھیجتا ہوں کیونکہ میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ہوں اور یونی کی بھی جاب کر رہا ہوں علامہ اقبال اوپن انیورسٹری کی ٹیوٹر بھی ہوں علامہ اقبال اوپن انیورسٹری کا ٹھیک ہے تو ہزاروں سٹوڈنٹس میرے ایڈمیشن بھیجتے ہیں اب پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایڈمیشن بھیجیں گے ایڈمیشن بھیجنے کے بعد ویدن ون منت ایک منت کے اندر آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے فوراں آپ کی کتابیں آ جائیں گی آپ کو میسیج آئے گا آپ پوسٹ آفیس دے یا آپ کے جو ایڈریس ہے اس پہ بکس آ جائیں گی اس کے بعد ٹیوٹر ہوتا ہے جس کو آپ نے اسائنمنٹس لکھ کے دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مشکی ہوتی ہیں اور امتحان ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ سارجی ہم بیزی ہیں ہم جوب کر رہے ہیں کوئی پرائیوٹ ہم جو ہے پرائیوٹ کامپری میں جوب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ہم ذریعت کا ہم نے شبہ سنبھالا ہوا ہے یا میں بیزی ہوں تو سارجی آپ جو ہے یہ ساری چیزیں ہمیں اگر نہ پتا چلے کیونکہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی میس ہو گئی آپ کا پورا سمیسٹر ضائع ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے میرے تھوڑ جتنے بھی سٹوڈنٹس طالب علم داخلہ بجواتے ہیں ان کو سب سے بڑا جو بینیفٹ وہ یہ ہوتا ہے جب ان کا آن لین اڈیویشن جاتا ہے ان کو کنفرمیشن کا میسیج آتا ہے وہ میسیج میں ان سے لے لیتا ہوں اس کے بعد ان کا آئی ڈیو اور پاسپرڈ میرے پاس ہوتا ہے جب ان کو بکس آتی ہیں وہ میسیج مجھے آتا ہے میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بکس آگئی ہیں آپ رسیم کر لیں اس کے بعد کتابیں آتی ہیں وہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بکس آگئی ہیں وہ رسیم کریں ٹیوٹر آتا ہے میں ٹیوٹر کے بارے میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ٹیوٹر آگئے ہیں آپ اسائنمنٹس لکھیں مشکوں کے بارے میں بتاتا ہوں بلکہ میں ان کو لکھی لکھائیں پی ڈی ایف میں اسائنمنٹس دے دیتا ہوں وہ سوال اور جوابات اوپر سے لے کے لکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کے بعد امتحان کے بارے میں جو سب سے اہم چیز ہے ان کے جو کورز ہوتے ہیں میں ان کو فائنل گیس پیپرز دیتا ہوں یہ لکھے ہوئے جو کورز ان کے فائنل پیپر میں امتحان میں سوال آنے ہوتے ہیں صرف وہی آر سے دس سوال دیتا ہوں وہی سوال آ جاتے ہیں یہ میرا پسلل نمبر ہے یہ آپ لکھ لیں کیونکہ اڑائی سال یا ڈیڑھ سال آپ نے مجھ سے اٹیچ رہنا ہے آپ کو کسی قسم کا مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں 0-3-2-4-7-2-2-5-7-8-9 یہ میرا پسلل نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کی جو فیس ہے کیونکہ فیس بچے پوچھتے ہیں 23,000 پلاس فیس ہے 23,000 سے 25,000 کے راؤنڈ اپ آؤٹ ہے تو اگر آپ میرے دھرو ایڈمیشن بجھوائیں گے تو ساری سہولیات آپ کو ملیں گی آپ چاہے جوب کریں جو مرضی کریں جہاں مرضی جائیں آپ کو میں بتاتا رہوں گا آپ نے صرف اگزیم دینے اگر آپ اپنے دھرو ایڈمیشن بیجھتے ہیں پھر بھی اچھی بات ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز کی سامنی نہیں آرہی میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے آپ وہ بھی مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں پندرہ اپریل لاس ڈیٹ ہے پانچ مارسی ایڈمیشن سٹارٹ ہے آپ جلدی بجھوائیں مجھ سے رابطہ کریں مجھ سے کائرلائل دیں میں بھی ایڈمیشن بھیج رہا ہوں آج میں نے آٹھ بچوں کا بھیجیا ڈیلی بیسیس پہ میرے پاس کافی ایڈمیشنز آ رہے ہیں تو آپ بھی مجھ سے اپنا ایڈمیشن بجھوائ سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور الحمدللہ ایم فروم ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایڈ آلسو فروم علامہ اقبال اپن انویسٹی تو لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں تو یہ سارا پروسیجر آپ کے ساتھ ہے میں نے آپ کو سارا کچھ سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے تو بھی ایڈ لازمی کریں اگر آپ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں دوسرا یہ جو میرا چینل ہے راجول ٹی وی اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو ایک ایک پل کی خبر ویڈیوز میں نے پھیجنی ہے تو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو میری ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچا کرے گی تو رابطہ کریں مجھ سے پاکستان زندہ بار